بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کو صحیح معنوں میں حج ادا کرنے کی توفیق دے حج یہ مقبول نصیب فرمائے کل پرسوں یعنی اتوار کے دن ہمارے خانپور کے حجات جو ہے نا آخری فلائٹ جا رہی ہے ہماری ملتان سے میں نے بتایا تھا کہ اگر آخری فلائٹ والے یہ لوگ جب جائیں گے تو یہ پہنچیں گے پانچ زلحجہ کو وہاں پر کیا تاریخ ہوگی زلحج کی پانچ ہوگی اور حجی حج کے لیے مناہ ساتھ تاریخ کو لے جاتے ہیں ایسے ہیں نا حجی صاحب ساتھ کی شام کو لے جاتے ہیں نا پہلے ساتھ کی صبح سے لے جانے لگ جاتے ہیں اب اب درمیان میں کتنا ایک دن پہلے تو جا کے عمرہ کریں گے نا یہ تو میری ان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آخری فلائٹ سے جانے والے حج تمتوں کے بجائے حج افراد کی نیت کریں حج افراد حج کی نیت کریں یہاں سے اب وہاں جب جائیں گے مکہ میں تو اب مہت اللہ میں جا کے تواف کرنا یہ تواف قدوم ہوگا ان کا کیا ہوگا تواف قدوم یہ تواف کر لے اور اس کے بعد ساج بھی کر لے احرام نہ کھولے اب یہ تواف جو کریں گے یہ تواف قدوم ہوگا اور ساج جو ہوگی یہ حج کی ساج ہو جائے گی ان کے لیے کیا ہو جائے گی ایک تو یہ ہے کہ تواف زیارت کے ساتھ ان کو ساج نہیں کرنی پڑے گی اور دوسرا یہ ہے کہ حج افراد والوں پر قربانی بھی نہیں ہوگی حج تمتو اور حج کران والوں پر تو قربانی ہے لیکن حج افراد پر قربانی نہیں ہے یہ لفظ قربانی کا جو بولتے ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی یہی جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ وہ والی نہیں ہے یہ جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے یہ وہ نہیں جو آپ حج پہ کر رہے ہیں وہ دمِ تمتو ہے اور دمِ کران ہے یہی ہے نا حج اب وہ کیا ہوتا ہے دمِ تمتو اور دمِ کران کران جو آپ نے ایک ہی احرام کے ساتھ حج عمرہ کیا عمرہ کیا تواف ساج کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا اسی احرام کے ساتھ آپ نے بینا جانا ہے حج کے حکام واقعی مسائل آپ کو بتایا تھے حجِ تمتو میں یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھ کے جانا ہے تواف ساج کرنے کے بعد آپ نے سر منڈا کے احرام کھول دینا ہے پھر ساتھ تاریخ کو جب آپ منا جائیں گے تو پھر حج کا احرام وہاں سے باندھ گیا یہ کیا ہوگا مطمتے اور جس نے یہاں سے اکٹھے عمرہ حج کا احرام باندھا وہ ہو گیا کارن ان دونوں پر تو دم مسکوش دمِ شکرانہ کہتے ہیں دمِ تمتو اور دمِ قرآن ہوگا اور حج اگر افراد کا ہے فقط حج کا احرام باندھ کے جا رہے ہیں تو پھر دم نہیں ہے یہ والی قربانی تو ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں وہاں کریں گے تو ایک قربانی کریں گے جو لاکھ کا ثواب ملے گا بولو یار اور یہاں کروگے تو ایک سے ایک کا ملے گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے